عید مبارک آپ نے کپڑے لیے آج آپ کہاں جانے والے ہیں ہیلو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد عظیم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ سب کو عید مبارک ہو عجید تبار ہے سعودی عرب میں عجید نہیں ہے کل سومار دو ماہی کو منائی جائے گی تو آج ہم عید کے متعلق کی کچھ بات کرنے والے ہیں دوستو آج پھر آپ لوگوں کے بیچ کچھ عربی جملے لے کے حاضر ہوا ہوں تو عربی جملوں کو سیکھنے کے لئے آپ اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ نے کپڑے خریدے اپنے کپڑے خریدے انتہ اشتری ملابس خریدنا بولتے ہیں اشتری کو اور ملابس کپڑا آپ نے کپڑے خریدے انتہ اشتری ملابس آپ نے سامان خریدہ یا پھر آپ نے سامان خریدہ انتہ اشتری اغراد اغراد بولتے ہیں سامان کو آپ نے سامان خریدہ انتہ اشتری اغراد آپ نے کپڑے خریدے انتہ اشتری ملابس انتہ اشتری اغراد نہیں میں نے نہیں خریدہ نہیں میں نے نہیں خریدا لا انا ما اشتری لا انا ما اشتری نہیں میں نے نہیں خریدا پھر اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا اشگل ہوا اس نے کیا کہا اشگل ہوا یا پھر آپ نے کیا کہا اشگل انتا اس نے کیا کہا اشگل ہوا آپ نے کیا کہا اشگل انتا آپ نے کپڑے خریدے نہیں میں نے نہیں خریدا لا انا ما اشتری تم نے کیا کہا اس کلام انتہ میں نہیں سمجھا یعنی آپ نے کیا کہا میں نہیں سمجھا تم نے کیا کہا اس کلام انتہ میں نہیں سمجھا انا ما فہمتہ آپ نے کیا کہا میں نے نہیں سمجھا انا ما فہمتہ ٹھیک ہے کتنی بار میں تم کو بولا ہوں کم مر رہا انا کلام انتہ کتنی بار میں تم کو بولا ہوں کم مر رہا آنا کلام انتا مر رہا بولتے ہیں مطلب بہت زیادہ کتنی بار میں تم کو بولا ہوں کم مر رہا آنا کلام انتا کلام بولتے ہیں بولنے کو کم مر رہا آنا کلام انتا کتنی بار میں تم کو بولا ہوں نہیں میں نہیں سمجھا آنا ما فہمت کتنی بار میں تم کو بولا ہوں کم مر رہا آنا کلام انتا بار بار نہیں بول سکتا کتنی بار بول چکا ہوں ابھی بتائیں نا کمرانہ کلام تو بار بار نہیں بول سکتا مائکدر کلام مائکدر علی طول کلام مائکدر علی طول کلام بار بار نہیں بول سکتا آپ کدھر ہو وین موجود انتا کدھر بولتے ہیں یعنی کدھر ہو موجود انتا وین کدھر ہو وین موجود انتا آپ کدھر ہو میں روم میں ہوں اگر آپ روم میں ہو تو بولو گے میں روم میں ہوں غرفہ بولتے ہیں روم کو میں روم میں ہوں بار بار نہیں بول سکتا ما اقدر علتو الکلام آپ کدھر ہو میں روم میں ہوں آپ کیوں نہیں گئے لیس انتا ما فی روح یا پھر میتا روح کب جاؤ گے ابھی نہیں گئے ہو تو کب جاؤ گے لیس انتا ما فی روح آپ کیوں نہیں گئے ہو تو پھر متہ روح کب جاؤ گے یا پھر کتنے بجے جاؤ گے سا کم روح کتنے بجے جاؤ گے سا کم روح یا پھر آپ جواب دو گے میں نہیں جاؤ گا میں نہیں جاؤ گا نہیں جانا ہے تو آپ بولو گے میں نہیں جاؤ گا آپ کیوں نہیں گئے کب جاؤ گے کتنے بجے جاؤ گے سا کم روح میں نہیں جاؤ گا عید میں آپ کہاں جاؤگے یعنی کوئی پلان ہے آپ کو عید کی نماز پڑھ کے کہاں جاؤگے کسی سے ملنے جاؤگے تو پوچھیں کہ عید میں آپ کہاں جاؤگے میں کہیں نہیں جاؤں گا مطلب کہیں نہیں جانا ہے تو آپ بولو گے میں کہیں نہیں جاؤں گا انا ما فی روح ای مکان عید میں آپ کہاں جاؤگے میں کہیں نہیں جاؤں گا یا پھر آپ اس طرح سے بھی جواب دے سکتے ہو میں نے کچھ سوچا نہیں ہے یا پھر اسے بھی بول سکتے ہو میں نے کچھ سوچا نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے میں نے کچھ سوچا نہیں ہے کہاں جانا ہے انا ما فی فکر شے کہاں جاؤں وین روح میں نے کچھ سوچا نہیں ہے مرے پاس بچار ہے مطلب کوئی سامنے والا بولے گا نا میرے پاس آئیڈیا ہے چلو وہاں چلتے ہیں میرے پاس بچار ہے مرے پاس بچار ہے کہاں چلنا ہے چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں چلنے کو بولتے ہیں مطلب ساتھ میں ہے تو بولیں گے چلو چلو یا پھر چلو نکلو یا اللہ روح مطلب کسی کے پاس میں بات کر رہے ہو یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ بولے گا یا اللہ روح چلو نکلو مجھے نہیں پتا کہاں چلیں مجھے نہیں پتا کہاں چلیں میں دوست کے پاس جا رہا ہوں دوست بولتے ہیں صدیق کو انروح صدیق میں دوست کے پاس جا رہا ہوں انروح صدیق یا پھر میں دوست کے ساتھ جا رہا ہوں انروح مارک صدیق ساتھ کو بولتے ہیں مارک میں دوست کے ساتھ جا رہا ہوں انروح مارک صدیق انروح مارک صدیق یا پھر انروح صدیق تو دوستو جاؤ بھومو عید ہے انجوئی کرو سو مارکو انشاءاللہ عید ہوگی آپ جاؤ اپنی بھائی کے پاس جاؤ رشتدار کے پاس جاؤ کہیں اور بھومنے جاؤ جہاں دل کرے وہاں جاؤ یہ بس میں نے جملہ بنا دیا کہ میں دوست کے پاس جا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں اب لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کال پر کلک کر دیں تاکہ ہم میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ